اسلام علیکم ناظرین اور سامعین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشیر منیر آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ موتی پتھر کی پہچان آپ کس طرح کر سکتے ہیں جی تو دوستو یہ ہے موتی اور آج میں آپ کو اس کی پہچان کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کی پہچان آپ کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ اف آل تو میں آپ لوگوں سے ایک بار دسکس کروں گا کہ وہ موتی جس کے اندر سراخ نہ ہو اس کو دوشیزہ موتی بولا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو اس میں سراخ نظر نہیں آ رہا ہوگا اور جو میرے پاس دوسرا موتی ہے اس کے اندر آپ کو ایک یہ سراخ ہے اور ایک یہ سراخ ہے یہاں پر تو اس کو دوشیزہ نہیں کہتے اور دوسری اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس کی پہچان کے لیے آپ کو اپنے ناہن سے اس سے تراشنا پڑے گا ایسے کر کے اگر تو ایسے کرنے سے اس کے اوپر سے جو ہے کلر وغیرہ اتر جب پھے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ آرٹیفیشل ہے مارکیٹ ہے اس کے اوپر نکلی جو رنگ ہے وہ چڑھا ہوا ہے کیونکہ مارکیٹ میں ایسے ہی یہ آتے ہیں سچے موتی بہت کم ملتے ہیں اور یہ آپ اس کی تراش سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی یہ تراشا ہوا موتی ہے آرٹیفیشل نہیں ہے مین میڈ نہیں ہے یہ آپ اس کی تراش دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم دوسرے کو اترہ دیکھتے ہیں اس پر بھی نیلز سے سکریچ کرنے پر نہیں اترہا ابھی میں آپ کو ایک دوسری ویڈیو دکھاؤں گا جس میں وہ دکھائیں گے کہ ناہن مارنے سے اس کے اوپر سے کلر اتر جاتا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر نیلز مارنے پر کوئی رنگ نہیں اترہا نہ ہی یہ خراب ہو رہا ڈیمیج بھی نہیں ہو رہا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس موتی کے اوپر نیلز جو ہے وہ مارا ہے تو یہ اس کے اوپر سے ایک رنگ سا اتر رہا ہے جو کہ تب ہی اترتا ہے اگر وہ نقلی ہو مارکیٹ میں اس طرح کے آتے ہیں کہ ان کے اوپر رنگ انہوں نے چڑھایا ہوتا ہے گولڈ کلر کا جس کی وجہ سے وہ چمک تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اصلی نہیں ہوتا جیسا کہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے نیلز ماریں گے تو یہ رنگ اتر جائے گا سو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ